بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج میری کچن میں جو ریسپی بننے جاری ہے وہ ہے پیزا کی جو بچو اور بڑا دونوں کی موس فیوریٹ ہے اس پیزا ٹو کی حاصل بات یہ ہے کہ اسے آپ لوگ چکن بریڈ اور چکن رول کچھ بھی بنا سکتے ہیں ایک پیزا میں بنا رہی ہوں چیز کے ساتھ اور دوسرا بنا رہی ہوں بداؤڈ چیز بداؤڈ چیز پیزا انتہائی ٹیسٹری بنتا ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ چیز سے زیادہ مسئلہ بنتا ہے وہ یہ بداؤڈ چیز پیزا کیسے بنتا ہے اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو انڈ تک دیکھنے پڑے گی چلیں سٹارٹ کریں چکن کی مرینیشن کریئے چکن میرے پاس ہے تقریباً 300 گرام اس کے لئے میں نے 3 ٹی بل سپون دہیں لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی بل سپون ادھر کلسن کی پیسٹ 1 ٹی سپون ٹکاپ مسالہ 1 ٹی سپون دیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون گرام سالہ پاورڈر 1 ٹی سپون گرام سالہ پاورڈر اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور چکن میں ملا کے رکھ دیں گے تقریباً آدھی سے پونے گھنڈے کے لئے آدھی گھنڈے کے بعد میں میں ڈالایا 2 ٹی بل سپون آئل اور چکن کا سارا مکسٹر ڈال دیا ہے اب ہم اسے میریم آنچ پر بنیں گے اس میں جائے گا ایک کفانی اور چکن کے گھرے پیزے کے لئے چکن پیزے کے لئے چکن آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کا چمس لے لیں یا کوئی بھی آپ کے گھر میں چکن کا سارا بانے ڈائے ہو چکا ہے چکن ہمارے گھر چکا ہے پیزے کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے میں نے 1 ٹی بل سپون شگر اس کو ہم رکھ سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ چیزا ڈیزولو ہو جائے 1 ٹی سپون نمک پیزے میں جائے گی 1.5 ٹی سپون ییسٹ 3 کپ میدے کے سابسس میں جائے گا 3 ٹی بل سپون آئل بٹر یا پھر گی 1 فورس ٹی سپون بریڈ امپروور ڈالیں یا 1 فورس ٹی سپون بیکنگ سوڑا ڈالیں اس سے آپ کی پیزے میں ایکسپرا سواپنس آ جائے گی شگر ہماری ڈیزولو ہو چکی ہے آپ اس کے ہم اس مکسٹر میں ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون ملک پاودر اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس ملک پاودر نہ ہو تو آپ لوگ اس میں ہاف کپ دودھ بھی اٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو دودھ یا پانی کی ضرورت ہو اتنا آپ لوگ اس میں ڈال کر اس کو اچھی سی ڈو بنا لیں ڈو کو اچھی طرح سے مسل مسل کے فائن ڈو بنانی ہے آپ نے میں نے بول میں لگا دیا ہے اوپر میں نے ڈو رکھی ہے لائٹ سائلس اوپر بھی لگا دیں گے اسے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ڈو ہمارے پروف ہو چکی ہے چیزیں ساری تیار ہیں ٹریو کو میں نے گیز کر کے رکھ دیا ہے سب سے پہر ہم پیزا ساس لگائیں گے پیزا ساس آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتی ہیں پیزا ساس کے بعد ہم نے ایک فاک کی مدد سے نشان لگائیں گے تاکہ ہماری ڈو زیادہ نہ پھولیں پیزا ساس لگانے کے بعد ہم لوگ اس میں تھوڑی سی چیز ڈالیں گے تاکہ ہماری فیلنگ اپنی جگہ سے ہی لینا تھوڑی سی چیز ڈالنے کے بعد ہم لوگ چکن کا سلائس رکھیں گے چکن کے پیسیز کے بعد ہم لوگ دوبارہ اس کے اوپر چیز ڈالیں گے چیز کے لیے ایک بہت یاد دکھئے گا کہ چیڈر اور مزریلا دونوں چیز آپ لوگ مکس کر کے ڈالیں چیز کے بعد جائیں گی ویجی ٹیبلز ہینڈ پیس پہ جائیں گی اوری گہنو اوون کو میں نے تقریباً پندہ منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس ٹیج پہ آپ لوگوں نے پیزے کی ٹری کو دس سے پندہ منٹ کے لیے پروفنگ کے لیے مزیز رکھنا ہے دوسری پیزے کی ٹری ہم لوگ اسی طریقے سے بنائیں گے لیکن اس میں ہم چیز یوز نہیں کریں گے اس میں ہم چیز کی آرٹرنیٹیف کے طور پہ چیز سوس کو یوز کریں گے چیز آرٹرنیٹیف کے لیے ہم لوگ لیں گے ٹو ٹیبل سپون مونیس ٹو ٹیبل سپون کریم ٹیٹرا پیک کریم یا پھر گھر کی ملائی بعد اس میں جائے گا ہاف ایک ساتھ اس میں جائے گی تھوڑی سی لال مرچ تھوڑا سا نمک ٹیسپون کے برابر ساتھ اس میں جائے گا ٹیسپون لسن پاودر گارلک پاودر اس مکشر کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکشر کریں اس مکشر کو ہم لوگ چیز کے طور پر یوز کریں گے یہ بات نوٹ کر لیں کہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کریم ٹو ٹو ٹیبل سپون مونیز لیا ہے ہاف اینڈے کے ساتھ اس کی قوانٹیٹی آپ لوگ ڈبل کر سکتے ہیں پیزے کے سائز کے لحاظ سے اس پر جائے گی ویجی ٹیبلز میں یہ 15 سے 20 منٹ پہلے پر یوز کریں لے ٹو 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 ٹھو ٹو ٹو ٩ہم یہی پروسیجر آپ لوگ کتیلے میں بھی کر سکتے ہیں دوسرا پیزا جائے گا اس کے اوپر پیزے ہمارے ریڈن ہیں نبائی نکال رہے ہیں بیسپنٹ میں دونوں تیار ہو چکے ہیں یہ ایک پیزا بنا ہے چیڈر اور مزیلا چیز سے اور یہ بنا ہے ویداؤٹ چیز سے چیز توس سے اس کے سائیڈوں پر ہم لوگ میلٹڈ بٹر یا پھردی تیز لگائیں گے میں بٹر لگا رہی ہوں دونوں پیزے بہت مزیقے بنے ہیں ان کی لکھ اور سوپنیس آپ کے سامنے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر ایسے پی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو اللہ حافظ